نیپال کی ٹیم نے لقش دیا ہے بھارتی ٹیم اور بھارتی ٹیم یہ لقش کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ایک طرف سے شرے سیار اور شبمن گل کیا رہا گیا اندر پر سولرنز کی سجداری بنا سکے دوسرے سے شبمن گل اور روئی شرما سیونی نائن کی سجداری بنا سکے تھے اور اگین شبمن گل نے ساپ تو دیا پر اینڈ پر ان کے ویکٹ گر گئی پر کمال کی باری کے لیے شبمن گل نے ایک سو تیرہ کی ایک سو سات گیندوں پر ایک اچھا پلیٹ فارم پروائیڈ کیا اس کے علاوہ راڈ بنشری اب تک دو ویکٹ چٹکا چکے ہیں اور پندر سنگ ایری ایک ویکٹ چٹکا چکے ہیں آخری کے پندر آور باقی ہیں چار ویکٹس آلڈی گر چکے ہیں اور پندر سنگ ایری بال کرانے کے لیے آئیں گے ایک وائد انڈریٹ انڈر کنٹرول ہے ہاردک پانڈے آئیشان کی اس انکریس پر موجود ہے انتی نو دیٹ کے زیادہ مشکل نہیں ہے انہیں سرز کا پیچھا کرنے میں اس بال کو لیفٹ کیا ہاردک پانڈے نے گین پڑھ کر اندر آئی ہے اور یہ ٹاٹ پول رہے گی ایٹی نائن کے اندوں پر ایٹی سنگ ایری بال کر آئیں گے اوبر دو ویکٹ باہر جاتے بھی گین کمپلیٹلی مسٹ اور اب آگے یہ سور کی تیسری گیند ہاردک پانڈے آئی ہے کھیلنے کے لیے اب یہ بال پڑھ کر باہر گئی ہے ایسا ستانسی گیندوں پر ترانسی رنز چاہی گیا میکٹ پہ جیتنے گی شاہن کیشان اور ہاردک پانڈے اکریس پر موجود ہیں اور ایسا ستانسی گیندوں پر ترانسی رنز چاہی گیا جہاں پر وہ رنز آسانی سے بنا رہے ہیں اور جو شروعات کی ہے شبنگل نے ایک سو تیرہ رنز بنا کر اور ایک پلیٹ فارم پر وائیڈ کیا یہ بہت مہتر کرتا ہے ابیشا سی س scold کی پانچھے گیند Oh what a delivery from ڈپندرسینń ایر ایر ایک اگر پڑھ کر اندھ رہائی اور بہت بڑی ہی جارتی پانڈے کی پاس ہوسía کرتا ہے یہ بہت کو سمجھنے کیلئے کوئی چیز نہیں دیا بہت زیادہ turn ہوئی اگر ایک ہیodor پڑھ کر سیدھا اندھر آئی ہے اور یہ بلکل سواری專انے cash روانٹر جڑے جائے چھوٹ سے آئیں گے رائٹھندے پٹس میں لیفتھندے پٹس میں ہے روانٹر جڑے جا اور لیفتھندے رشان کشن بھی ہے پندرہ سنگ ایری بول کرائیں گے وہ رجلیب بھی دیکھر ہے سوار کی آخری گیند دو ستیس پانچ لکھت کے لقصان پر رات بنشی بول کرانے کے لیے آئیں گے لیفت آم آف سپنر سنتیس فارہ رشان کشن پندرہ کے لیے دو پر بارہ رنز برا کر موجود ہے اور پریشر نظر آ رہا ہے کہی رہ کئی بھارتے ٹیم پر بول ایک دم سے بہت زیادہ ٹرن ہونا شروع ہوئی ہے جب سے بول ٹرن ہونا شروع ہوئی ہے بہت پشکل ہوئی ہے کھیلنا اسے کلیوریس کو یہ رہے کہ ٹاٹ پولی سنتیس سترہ کے دو پر بارہ رنز برا کر موجود ہے پچھلا آور میڈن رہا اور ایک ریکٹ آئی اور اس کی بجان سے ہشان کشن تھوڑا سا دیکھ کر کھیلیں گے پلڈر وہاں پر موجود ہے ایک ہی رن کی کور ہوگی لیٹ کھیلا ہشان کشن نے ہوا میں ایک آسی کے اندوں پر بھائی آسی رنز چاہیے ہیں آج میں جیتنے کے لیے انڈیا کی ٹیم کو پانچ فکیٹی گھر چکی ہیں سو ایک ایک رنز بنا پانا بہت مشکل رہتا ہے ایسی کنٹیشنز میں جب آپ سماجھ نہیں پاتے کہ کیا کرنے والے ہیں آپ very close mumbar کشان کہا not out کیا یہاں پر نپال کی ٹیم ریو ریو لے گی دو ریو باگی ہیں ان کے پاس yes they are going for review لیکی بہت close لگ رہا تھا umpire نے اس کو not out تیا look at that that was straighter delivery look at that one very close but impact کئی نہ کئی بہار لگ رہا ہے outside off and height factor نہیں ہے but impact outside off یہ وجہ ہے کہ empire نے اس کو not out دیا because of the impact and pitching outside off impact outside off and we get some empire call اگر impact in line ہوتا تو بھی out نہ ہوتا because of the empire call empire نے not out دیا یہ زیادہ میٹر کرتا ہے اور ball straight زیادہ رہی دی یہ issue ہے empire نے نہ رہو دیا ہے اور ڈیویڈر جنے 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 بال بال بچے گیند پر 9th سوور ہے راج بن شی کا باہر جاتی بھی گیند رنز بنا پانا سپنرز بہت مشکل لگ رہا ہے 79 گیند پر بھائی سی رجز جائے ہے مچ پر جیتنے کے لیے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنانی جائے جائے سنتیس آور کے بعد 232 پانچ وکیٹ کے نوک سان پر دونو لیف ٹین بیٹر ہیں شان کی شنطی اور ونڈ ریجا بھی کشل ملا بال کرانے کے لیے آئیں گے ایش ایش کب کا پانچ و میچ ریو ڈڈڈے جا لیک سائیڈ پر 99.9 کی سپیڈ آمس ہنڈریڈ کی سپیڈ سے یہ بال تھی اور خویک ڈیلیوری تھی یہ خطرناک ڈیلیوری رہتی ہے اور مشکلات زیادہ بناتے ہی آو وانا دلیوری ایس یہ دلیوری رہتی ہے چھو پڑ کر اندر آئیں اور کھیل پانہ آسان نہ ہو لیکی تیت بہت زیادہ ڈیلیوری اگر دی سپیڈ اس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جس لیکی دی جب ٹائم لے رہے ہیں سمیہ لے رہے ہیں پچھ پر سمیہ بتانے کا سکھلز سب جانتے ہیں رڈی جا کی the way he is playing کتی ball turn ہو رہی ہے کتنے angle تک turn ہو رہی ہے رڈی جا جب تک یہ جان پائیں گے تب تک ان کے لیے بڑی آ رہے گا سار کی پانچ ویگرن ایک رن کی call کی ہے ویلڈر وہاں پر موجود ہے اور ایک رن بنانی جائے گا اسکور بڑھتا ہوگا 234 پانچ ویگٹ کے نقصان پر یہ 37 وانور نہیں ہے 38 وانور ہمیشہ سے قطرناک اور نیپال کی ٹیم اب زیادہ قطرناک نظر آ رہی ہے اس رن چیزنگ سطیوں میں اور ہمیشہ سے کرٹکس کہتی ہیں کہ جو ڈیسیجن رہتا ہے روی شرما کا ٹاس جیتنے کے بعد وہ اتنا بہتر رہتا نہیں ہے برکوز فیکٹ کہ کینڈر لائٹ چیز کرنا اتنا آسان نہیں رہتا یہ تھو تو کمال کی تھی سمیز آئے کہ بغیر دائیو نہیں ماری بہت دور رہ گئے تھے شردل ٹھاکر یہ دونوں آل راؤنڈر ہیں اور ان دونوں پر رسپونسیبیلیٹی بہت بڑھ جاتی رڑے جا اور شردل ٹھاکر پر رن آبول کھلنا ہے پر اس سے بھی پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے راج بنشی آخری آور کرا رہے ہیں کوشش کرنی ہوگی رڈے جا کو راج بنشی کو ٹیک نہ کریں دو وکٹ پو لے چکے ہیں ٹانڈ بول کرا رہے ہیں ایسے میری رڈے جا ان کو آوائیڈ کرنا چاہیں گے میری بھی جہاں پر جڑے جاتے اور لیں گے سکور بڑھتا ہوا 237 ستین 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 کا لکش ملا ہے اور انڈیا کی ٹیم اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے انتالیس وہاں آور اسے دشا میں کھلنا چاہتے تھے ایکسٹرا کور پر پر وہاں پر فیلڈر موجود نہیں تھا لیکن گین پڑھ کر اندر آئی رات بن شیس آور کی چوتھ گین تھے یہ بیٹر شاٹ ہے خوک دیلیوری تھی پڑھ کر سیدھا پلے کے پیچھ پیچھ لگی ہے جہاں پر دو رنز لیں گے ریوینڈر جڑے جا اور دوستو 49 رنز ہو چکے ہیں جہاں پر وہ دو رنز آسانی سے لے رہے ہیں اور میچ کو آگے لے کر جا رہے ہیں سکور بڑھتا ہوئا 241 یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو زیادہ بڑی شورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رنگ بٹوین دو وکیٹ اتنا دکت ہوگی نہیں آپ کو رنز بنائے ان ڈیٹس سکور بڑھتا کھیلیں گے شردل ٹھاکر وہ کرائیں گے اشل ملا یہ چھٹا آور ہوگا ان کا پر یہ اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں آگے بڑھ کر پیٹر شورٹ تو ہے پر ایک ہی رن مل پائے گا شردل ٹھاکر کو شروع سنگل کے ساتھ کی ہے تو فکٹ بچانا اور رنز بنانا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کے لے کر چلنا ہے بہتر شورٹ کشل ملا لیک سائٹ پر بول کرائی جو جڑے جانے جس فلک کیا لیک سائٹ پر شورٹ فائن لیک پر فیلڈ نہیں ہے ایسے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی بال تک پکڑ حاصل کرنے کی پر وہ نہیں کر پائے اور باؤنڈری ملی ہے 64 گیندوں پر 65 رنز چاہی ہیں ان کلکولیشن جڑے جا کے سامنے ہیں وہ جانتے ہیں کس کلکولیشن سے کیلنا ہے یہ بھار جاتی بھی گیند you don't want to play that kind of deliveries لیک سیڈ پر سویپ کرنا چاہتے تھی پر کمپلیٹل میس ہوئے سامنے کی پانچ مین گیند what a shot is the first shot point لیک کے بالکل پاس فیلڈر ڈھرائے گیا تھا پر ڈھڑے جا کا نشانہ سیدھا کیا پہ ایون آف سائٹ پہ جاتے ہوئی گئے بول کو فلک کیا ہے ڈھڑے جانے ٹیکنیکل شورد ایسی سی سی ٹیویشن میں جب آپ کو رنس چاہیے ہیں سپنیر کے اگنس آپ یہ سب ٹرائے کر سکتے ہیں ایک ساٹ گیندوں پر ایک ساٹ رنس چاہیے ہے مچ میں جیتنے کے لیے ایس ڈوئنگ تنگ پوفیکٹ لی امپار کا اشارہ ہوگا وائیڈ کا آئی 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 ساپر کی آگری گیند لیکسائٹ پر کھیلنا چاہتے تھے امپار نے امپار سیم 253 46 کامی آئیں گے یہاں پر بول کرانے کے لیے یہ ساتھوہ آئی گا کامی گا شہدل تھاکور بیک فوٹ پر جا پنچ کیا بہتر شوٹ سوپال کامی اس دور کی دوسرے گیند کر آئیں گے شہدل تھاکور بہت بہت بڑی طریقے سے کھیل رہے ہے کس دشاہ میں کھیل رنز کیسے بنانے ہے یہ چیز درشاتی ہے کہ آپ کی اگر بیٹنگ ڈیپتھ زیادہ ہو آپ پر بھروسہ کر سکتے ایسپیشلی تب جب آپ کے ٹاپ آرڈر اچھا پر فورم کریں شبت گل نے شتک جڑا 113 رنز جنہیں بنا آئے 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 بہت تیز گین تھی اور شاہد ٹھاکور کے پاس سنبھل لے کا کوئی موقع نہیں تھا بہت تیز گین کھنا رہے ہیں پر یہ اب اتنی تیزی سے ایکسٹرا کور پر گئی بلد رہی ہے یہی چیز چاہیے ہیں بہت تیم کو ان کنڈیشنز مین آپ کو رنز چاہیے ہیں آئے 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 سور کی پانچ گیند بانسر اور کامپار کاؤ چال برگین کی بورنی آئے آئے کامپال کامی آئے 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 بڑی آئے ڈیلیوری آئے چاہیے ہیں 54 گئے ہیں 54 رنز ان کو شالملا تیار بول کرانے کے لیے جاڑے جا کو فلک کرنا چاہتے ہیں لیک سائٹ پر جاڑے جا پر امپار کا اشارہ وائٹ کا یہ 42 وائٹ 26 وائٹ کے نقصان پر یہ بہت کلوز ہے پر پہنچ گئے تھے ڈیریکٹ تھی اور خطرناک رہتی ہے ڈیریکٹ شید ڈھاکر ڈاؤن ڈا ٹریک ایک رنگ کی کھول دمو کا سمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کسی بھی پلیرز کے لیے اور آخری رنہ بول آپ کو چاہیے ہے تو پورفیکٹ شوٹ پروم ڈھاڈے جا کپل آف رنز بانڈری اور کونفیڈن لیول بھارتی پاری کا ہائی ہو رہا ہے اتنی ہائی کلاس بولنگ ہے بھائی نہیں نیپال کی پر یہاں پر سوڑ بوش سے کام کر رہے دونوں پیئرز جیسا کہ انہیں چاہیے ہے وہی وہ پروائیڈ کر رہے ہے مومنٹم 42 وہاں 266 فور 6 جڑے جا 22 گیندوں پر 23 ٹرنز بنا کر موجود ہے شلی اللہ یہ گیند لیکس سائیڈ پر انہیں کرائی ہے شاید کوئی گلتی کریں پر ایسا ہے نہیں یہ کلوس تھا کمپلیٹ لیمیز ٹو ہے لیکس سائیڈ پر زیادہ تھی گیند رمائی کی سفر کی آخر گوڈ بول 266 فور سکس پر کیا روک پائیں گے بکرز ڈالیس گیندوں پر سنت آلیس رنز شایئی ہے میٹ میں جیتنے کے لیے ریج جا پچیس گیندوں پر تیس رنز بنا کر موجود ہیں سو پال کامی آٹھو آمر کرائیں گے سو رنز روک پانا پھر اتنا آسان نہیں ہے فیلڈر روز دشا میں موجود ہے دو رن کی کال کریں گے شایئی دول ٹھاکر اور دو رنز بنا رہیں گے ٹو سکس ٹی ایٹ فو سکس سنت آلیس گیندے پینت آلیس رنز زیادہ مشکل نہیں ہے میچ کی کنڈیشن کو دیکھنا اچھے گوڈ شاٹ باہر جاتی بھی گیندی اسے ہمیں فیلڈر نہیں اور دو رنز ملیں گے ایزی پیگ فرم شاید ٹھاکر ٹو سیونٹی پو سکس بہت اچھا کیل رہے ہیں اور یہ ساتھ بہت بڑی بلٹ ہو رہی ہے شاید ٹھاکر اور ڈڑے جا کے درمیان اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آل راؤنڈر سے کہ وہ پو آل سانپال کامی تکلی پو پیگ تکلی کن آل آل شاید و آل 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 فائنلی پلے شورڈ اور ایکسٹرہ کور جہاں پر وہ دو رنز لیں گرہے وہ چاہتے تھے تو سیونٹی ٹو فر سکس تو رنز ارسانی سے آرہے ہیں وکٹس نے گر رہی پارٹنرشپ بلٹ ہو رہی ہے شہردل تھاک اور جھڑیدہ کے درمیان انڈیا ہے آن اور میند کرنی ہوگی بہت زیادہ نیپال کو رکھنے کے لیے ان دونوں کے فوری تری آوار ٹو سیونٹی ٹو فر سکس چوالیس وہاں والکوشل ملہ بول کر آئیں گے یہ آٹھوان اور رہے گا ان کا اوورال اور رنز تیزی سے آرہے ہیں فرلر موجود ہے ایک رنگی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنا رہے جائے گا اسکور بڑھتا ہوا دو سوتری ہاتھر ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو آور اور شہردل تھاک اور چودہ ہی دو پر چودہ ہی دنس بنا کر موجود ہے جوڈ شورٹ رنگ بول کھل رہے ہیں شہردل تھاک اور اگریشنز اور جانہ ڈاؤن ہو رہی ہے بھارتی ٹیم ڈیپ کھل رہی ہے اور سنگل ڈبل لیے جا رہے ہیں یہ ایک اچھی اپروچ ہے جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں آگے بھی اوہ گاون اچھی کی شورٹ اس کی ضرورت نہیں تھی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی اور وکٹ کیپر نے تو کمال کیا ہے یہ بہت مشکل کیچ تھا کسی بھی وکٹ کیپر کے لیے پر وہ تیار تھے موقع چاہیے تھا اور دن دے ڈیلیوری شہردل تھاک اور اینٹ تک نہیں لے سکے لے جا سکے گیم کو بول اتنی اچھی نہیں تھی پر وکٹ کیپر کا کام بہت اچھا تھا ہمچ شمی رائٹھینڈ اربانسمن کھیل سکتے ہیں آرڈاؤنڈر ہیں شرائٹڈ بھی اچھا رہتا ہے ان کا جڑے جا کے ساتھ مل کر ایک اچھی پارٹنشپ بیل کر سکتے ہیں اور ابھی موقع نہیں ہے ہمچ شمی اللہ اپ تک ایک وکٹ لے چکے ہیں آٹھوہ ہوا رہے ہیں سی انتیس گیندوں پر اڈویٹس رنس چاہیے ہیں ایک وکٹ سے پریشہ بیلٹ ہو جاتا ہے we know that ایک رن کی کول کی ہے اور ایک رن بنا لیں گے ٹو سیونٹی سکھ فور سیونٹ سی انتیس گیندوں پر سیانتیس چاہیے ہیں شمی نیک سنگل لیا ہے جوڑے جاؤ تو اسے چھوڑ سے ریڈی ہیں کھیلنے کے لیے نئے نئے والے پلیئرز کو اور زیادہ دیکھ کر کھیلنا ہوگا دو رن کی کول کی ہے شمی نے اور دو رنس وہ بنا لیں گے ٹو سیونٹی ایٹ فر سیونٹ گوڈ شوٹ، گوڈ رنس انڈیا کی ٹیم ڈیپ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور ڈیپال کی ٹیم بھی چاہ رہی ہے کہ جتنا ڈیپ جائے گا اتنا وہ وکٹ لینے کی کوشش کریں کہ جوڑے گے یہاں ڈیپال کامی جوڑے چاہیے ان کو ایسے دلیوری سے بہتر طریقے سے کرا بھی سکتے ہیں کیا یہ انسائیڈ ایچا ہے؟ یہاں ڈیپال کامی چاہیے چاہیے اور اب آئی کے سور کی آخری گینٹو سیونی ایٹ فور سیون ہر بال بیٹ ہوئی ہے سو امپال کامی گے پر یہ نہیں یہاں پر دو رنز لیں گے دو رن پہلے بھی آئے تھے چار رن ہے سور میں پنتالے سور کے بعد ٹو ایٹی فور سیون ایک پارٹر شپ کی ضرورت ہے تیس گندوں پر تیس رنز چاہیے مات پر جیکنے چڑے جاں خریس پر محجود ہے اللہ راؤنڈ ہے ایٹ پال کی کوشش کو سرائیں گی کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے جو ایفرٹ پوٹ کی ہے انہوں نے بہت ہے کہ وہ ایک ایک بہت ہے ایٹی جڑی جہا زیادہ جلدی مکھیل رہے ہیں اور وہ اس چھوڑ سے ٹیک کرنا چاہتے ہیں پر پریشر یو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاور فلی سکرکٹ سکور بڑھتا ہوا دو سو ایک آسی سپینرز ایک طرف سے ایک طرف سے میڈیم پیسز اٹیک کرنے اور رنز روکے ہوئے ہیں ہر طرح سے شمی نے اٹیک کیا دو رن کے لیے اور یہ ایمپورٹنٹ رنز ہے میڈ بکٹ پر آن سائٹ پر چاہتے تھے دو رنز اور دو رنز بنا بھی لیا ہے ستائیس گندوں پر تیس رنز چاہیے ہیں انڈیا کی ٹیم کو میچ میں جیتنے کے لیے یہ پانچوا میچ ہے یا کب کا کشل ملنا بول کر آئیں گے بیٹر شارڈ پرام شمی دو رن کی کھول کریں گے مومن جمی اور دو رنز برا رہیں گے اس میں بڑتا ہوا دو سو پچاسی نیپال کی ٹیم کو وکٹ شاہی ہے جتنا ٹیم یہ ساجدہ نہیں جائے گی نیپال کے لیے اتنا یہ صحیح نہیں رہے گا ہے نیپال کی تک رہے گے گھر ملنا بول کر آئیں گے یہاں پر فیلڈر وہاں پہلے سے موجود دو رنگ کی کال 288.47 یہ اچھا بن رہا ہے بھارتی ٹیم کے لیے ٹی پلے کر جا رہے ہیں میٹ میں ویکٹس ان ہینڈ رکھے ہوئے ہیں سنتالیسوہ آور 288 ساتھ ویکٹ کے رکسان پر شمی ریڈی ہے کھیلنے کے لیے گون آرferان ویڈیے اکیلی اے دوری اے دیفینیٹلی ایک دوری اے دوری اپل کو کہ وہ اور بھائیڈ مت بچا ہے اور میچ کو اورکلوں یا نہیں اس کی ضرورت نہیں شاید وہ سنگہ لینے چاہتے تھے لوگ بار بہت زیادہ ہوا میں اٹھی ہے اور ایدر فیلڈر پہلے سے موجود تھا گلتی کی بہت بڑی کل دی پیادے کل دی پیادے اید کے بھی جن پلے گوڈ کرکیٹ ایک سہتنا کا سٹائک رہیٹ اور گلدی بھی دہ شائیں دیس گردوں کو بچی سن سن جائیں گے دلی دفیکلٹی فور انڈیا اس بکٹ کولم بکٹ کولم بہت دفیکلٹی کر رہا ہے کچھ شورٹ بکٹ کلدی بکٹ کلدی بل کو دیکھ کر کھیلا ہے دو رنس کے لیے میری خیال میں تو زیادہ تر سٹائک جڑی جا کو اپنے پاس رکھنا ہوگا because tail enders at the end of the day is tail enders آپ ان سے امید کر سکتے ہیں بھے اوہ that was close گیند ہوا میں رہی زیادہ دے تک یہ ویکٹ گیٹ سکتی تھی جڑے جا کو اب رسپونسیبیلٹی خود لینی ہوگی he need to attack یہ بالپڑ کر اندر آئی ہے سوپال کا یہ آخری آور ہے ان کا وہ چاہتے ہیں ویکٹ لینے especially جڑے جا اگر وہ ویکٹ لے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی آرائے گا ان کے لیے what a delivery جڑے جا پریشر میں ہے کیونکہ دوسرے انڈ سے جب آپ کی ویکٹ گرتی ہیں آپ آٹومیٹیکلی پریشر میں آتے ہیں and definitely جڑے جا پریشر میں ہی ہے اس سوار کی آخری گیند this was the shot required a boundary from جڑے جا پر دوسرے short سے tail enders ہی آئیں گے سوچھ ریجا کو tail enders کے ساتھ مل کر آگے جانا ہوگا back of the land delivery he play with good hand look at that one 48 وہا کرن کر آئیں گے 295 for 8 313 کا لقش ہے اور ایسے میں ان کا یہ آور بہت امپورٹن ہونے والا ہے oh that was close slow yorker یہ بہت خطرناک delivery تھی انہیں ہمیشہ سے خطرناکی رہے گی black side پر shot کیلی ہے پر پرلڈر وہاں پاس تھا ایک run بنا کے دیا ہے قلدیب یادیف نے روینڈر جڑے جا کو وہ کیا کریں گے اب سوال تو یہ ہے تیسری گیند close اگر امپیر آؤٹ دیتے ہیں تو بچ پانا بہت مشکل ایک ریو باقی بچا ہے نیپال کے پاس 16 پر 17 کیا وہ جڑے جا کیلئے ریو اس کا استعمال کریں گے no because leg side پر اور off side پر جاتی ہو دکھائے دیر یہ swing ہو رہی ہے گین oh what a delivery ایک رن کی کھول کرنا چاہتے تھے پر نہیں کیا گرن کا یہ آور بہت بڑیا چودہ پر 17 جڑے جا پر ریسپانسیبیلیٹی ہے وہ ایک ہی رن لیے ہیں تھا اور یہ اس لیے کہ آخری آور وہ خود کھیلنا چاہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ آور سپیشلی جڑے جا خود کھیلنا چاہیں گے اس کی ضرورت ہے اور میبی کلدیب جادیف کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ اٹیک کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں یہ وائیڈ فائدہ دے سکتی ہے بھارتے ٹیم کو اور اب آئے گی سور کی آخری گین 13 گیندوں پر 15 رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے آخری delivery اس رنز آپ کو دیں گے اور اس کا فائدہ دیا ہے راستہ آسان ہوگا کشل ملا اپنا آخری آور کرائیں گے اس ایکسپیڈینس بولر انہیں ریلسے میں وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے لڑے جانے دوران کی کھول کی ہے اور دوران سے وہ بنا لیں گے یہاں پر ایک ایک delivery بہت امپورٹنٹ رہتی ہے پچھلے آور میں جو boundary آئی ہے اور گھلتی پی آدیف کے بلے سے جڑیجا کو confident ملا ہوگا اس boundary سے definitely اور ایسا ہوتا ہے آپ confident boots کرتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں تین سو چھ آٹھ وکٹ کے نقصان پر جڑے جب ہوتی آسانی کے ساتھ رنز بنانے ہیں درس گیندوں پر سات رنز شاہی ہیں مچ میں جیتنے کے لیے اور ان کی وکٹ بہت ضروری ہے پر کیا رنز لیں گے جڑے جا quicker delivery شلو اللہ کی اور پیروں میں گین ڈالی انہوں نے وہ dot wall کرانا چاہتے ہیں maybe پر ابھی تک تو نہیں کرا پائے سنگل لینا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں جڑے جا سنگل لینے ہی پا رہے ہیں یہاں ایک ایک delivery important ہے تھوڑا سا الگ کوچھ الگ کیا اور دو رنز کال کریں گے کیکی شورٹ یہ یار کر لیں delivery کو کھیلنے کا بڑیا طریقہ ہے آپ جس آپ کو room دیں اور کھیلیں یہی وہ کر رہے ہیں that's a good decision پڑر موجود ہے اور ایک ہی run کی کال کی ہے جڑے جانے اگلے آور کے لیے اکد آئیں گے انچاس آور کے بعد تین سوڑا ہارٹ ویکٹ کے نقصان پر آخری آور ہے اور چار رنز چاہی ہیں ان چھے گیندوں پر روینڈرے گڑے جا کو نیپال ورسز انڈیا this is gonna be tough کیا گلوڑی شورٹ کھیلیں گے یا پھر سلو رہیں گے runs نہیں لے لیں گڑے جا شاید بانڈری لگانا چاہتے ہیں اور اس کے انتظار میں پر یہ خطرناک ہوگا آپ کو سنگل لینا ہوگا آخری آور ہے پھر آخری آور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سنگل نہیں لیتے ہیں ٹھیک ڈیٹ جڑے جا لے یہ میٹ جتایا ہے ٹاپ آرہ شورمنگل کے ایک سو تیرہ اور اس کے بعد جڑے جا کے فوری تری دو وکٹ سے بھارتی ٹیم یہ ایشیا کپ میچ جیتی ہے اور کالیف آئی کیا ہے انہوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے زیدہ